بات کرنے کے لئے ہمارے صرف موجود ہے ککرنا کانس چونسی کے ایک سیم ایل اے عبد الرحیم رہتر صاحب جو اس وقت سینئر لیڈر ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے سر آپ کا ہماری پروگرام میں خیر مقدم ہے سب سے پہلے میں آپ کو عوام کی طرف سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو اپنی پارٹی ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی جس میں آپ نے حال ہی میں جوائن کیا ہے کیونکہ بلکل نئی پارٹی ہے یہ تو یہ پارٹی جو آپ کی ہے اس پارٹی کا کیا منشور ہے آپ کا لیکن سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں گروبت کا خاتمہ ہو بے روزگاری ہماری نوجوان میں جو ہے اس کا عزالہ ہو یہاں ترقی ہو یہاں کے لوگوں کو عزت کا مقام ملے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم نے ایک خویہ ہے اس کو ہم کیسے حاصل کر سکیں بلکل اور اس سے بڑھ کر بھی یہ بات جو ابھی تک لوگوں نے بلکل سیاستانوں نے سب زباگ رکھائے لوگوں کو بہکاوی میں لیا دوخے میں لیا ہمارا یہ ماننا ہے کہ دوخے کی سیاست سے اب وہ تائم نہیں رہا ہے بلکل اب سچی بات کہیں جانی چاہیے اور وہی بات لوگوں کو بتانی چاہیے جس پر ہمیں اعتماد ہو اعتقاد ہو جس کو ہم آگے منزل تک پہنچا سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم وہی بات کریں گے جو اچیویبل ہوگی آئیسی بات نہ کہیں جو ہمیں بھی پتا ہو کہ یہ نام ممکن ہے اور لوگوں کو بلا وجہ بہکاوے اور دوخے میں لائیں گے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس حال سیاست میں ہو آپ کی بات سیاست میں ہو تو موٹی الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ سایسی باتیں سبز باغ عوام کو نہیں دکھائیں گے جو بھی اچیویبل ہے جو پاسبل ہے وہ آپ عوام سے جو ہم سے ممکن ہے جو ایک پولیٹیشن سے ممکن ہے جو ایک پولٹیکل پارٹی سے ممکن ہے اور جن حالات میں ہم ہیں جو اچیویبل ہے ہم وہی بات کرتے ہیں تو وہی میں کہنا ہوں کہ جو ابھی جو سرکمسٹنسز ہے ہماری جو پولیٹیکل سرکمسٹنسز ہے جو یہاں پہ سیاسی ماحول بنا ہوا اس کے اس ماحول میں رہ کے جو بھی اچیویبل ہے وہی آپ لوگوں سے وائدہ کرتے ہیں جو ابھی آپ نے حالی میں جو ڈیلیسی الیکشن رہی وہاں پہ بھی آپ نے یہی بات کرتے ہیں تو سر اس وقت اگر ہم بات کریں کہ جمہور کشمیر کے سیاسی حالات کی یہاں پہ چار بڑی پارٹیز ہیں ہمارے پاس نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے اور کانگریس پارٹی ہے اور بی جے پی ملکیر جماعت ہے ابھی یہ حکومت میں مرکز میں تو ان چار جماعتوں میں آپ اپنی پارٹیوں کہاں پہ پاتے ہیں دیکھیں ان کا چاروں کا جیسے میں نے کہہ دیا کہ یہاں سیاست چلی ہے ابھی تک آپ نے کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے میکسیمم ٹائم یہاں حکومت کی پی ڈی پی نے بھی کچھ ٹائم حکومت کی جس دلزل میں آج ہم ہیں تو جہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مورد اعظام ہمارے سامنے بی جے پی ہے اور حقیقی طور ہے لیکن اس سے کم حصہ مجھے لگتا ہے کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے اس میں نہیں لیا ہے ان کی بھی وہ بھی مورد اعظام ہے وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں جو دلزل ہمارے اوپر انہوں نے یہ ڈال دیا ہے تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو دوخہ ہمارے ساتھ ابھی تک کھیلا گیا یہاں کے لوگوں کے ساتھ کھیلا گیا ہماری 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 ایک پوشش رہے گی کہ لوگ اس دوکھے سے اب کی بار بچ پائیں آپ کا کہہدہ کا مطلب ہے کہ دھوکے میں رکھا جو جتنے بھی ریجی میں یہاں پہ آئے آ فورٹی سیون سے جنہیں حکومت دیکھیں انہوں نے یہاں کے عوام کو دھوکے میں رکھا دیکھیں نیشنل کانفرنس نے جب بھی تین سو ستر کے نام پر لائے ہیں جی ریسنٹی حالانکہ آج تین سو ستر ختم ہونے کے بعد بھی ابھی کے جو یہ ڈی ڈی سی کے الیکشن ہو گئے ہیں نیشنل کانفرنس نے اسی کے نام پر فیسے ووٹ لے گئے ہیں اب الیکشن ختم ہوگی آج دیکھتے ہیں نیشنل کانفرنس کی زبان بند ہوگی اب کوئی بات نہیں کرتے ہیں جی وہ یہی ان کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے تو اس وقت رہتر صاحب دیکھتے ہیں کہ گورنر راج یہاں پر چل رہا ہے ہماری یو ٹی میں آپ کو نگتا ہے کہ عوام کو بہت سارے مشکلات دربیش ہیں یا عوام کی جو مسائل ہے اس وقت کم ہیں ایس کمپیورٹ جب یہاں پہ ایک پلیٹیکل سیٹ اپ تھا یہاں پہ چیپ انسٹر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں لوگوں کو کم مسائل تھے آج زیادہ ہیں یا اس زمانے میں زیادہ مسائل تھے اور آج کم ہیں تو کیسے آپ کمپیر کرتے ہیں جب چیپ انسٹر یہاں پہ رہتا ہے اور آج گورنر راج کیسے آپ کمپیر کرتے ہیں کہ گورنر راج ایک آرزی جو ہے سیٹ اپ ہوتا ہے جی آ جو مہوری نظام میں عوامی حکومت ہی آ جو ہے فائنل طریقہ کا ہے جی گورنر راج کا معیات بھی ویسے چھے مہینے ہوتا ہے پھر اس کو ایکسٹنٹ کیا جا سکتا ہے ابھی دیکھ لیجئے ابھی ہم آہ دوہزار اٹھارہ سے ابھی تک اب تی تیسرہ سال چل رہا ہے گورنر راج چل رہا ہے اور لوگ مشکلات میں ہیں ایک فرق ہے جب عوامی حکومت ہوتی ہے اس میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں آج کا لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت کام ہیں لیکن بہت کم ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہوئے بھی آج آپ دیکھیں گے کہ سرکار برائی نام ہیں بلکل کہیں آہ عوامی آہ مسائل اور آہ لوگوں کے جو روز مرا معاملات ہیں آہ حکومت کہیں دلچسپی نہیں گے رہی ہے جی ایڈمنسٹریشن آہ بالکل بہرے اور گونگے بنے بنے ہوئے ہیں جی لوگ آہ حد سے زیادہ مشکلات میں بہت تلا ہے جی اور جب تک آہ آہ عوامی حکومت نہیں آ جاتی ہے تک تک آپ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ آہ ایک آہ اچھی گار میں مساب دے پائیں گے تو ابھی جو آہ حال ہی میں ڈی وی سی الیکشنز ہوئے آگ کی پارٹی کی آہ لوگوں نے بھی اس پہ الیکشن رڑی اور بہت سی فتوحات آپ کو بھی حاصل ہوئیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ابھی آہ ڈی 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 سی میمبرز چنکی آئے ہیں ابھی آہ چیئرمن بننا بات ہر ایک ڈسٹرکنٹ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری ڈی ڈی سی میمبرز بنے ہیں ان کو اتنی طاقت ملے گی تاکہ وہ عوام کے جو مسائل ہے ان کو حل کر سکیں کیونکہ عوام کہیں نہ کہیں تب ووٹ دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اپنے میمبر کو چنیں گے آگے بھیجیں گے چاہے وہ ایم ایل اے ہو یا چاہے وہ ڈی ڈی سی میمبر ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈی ڈی سیز عوام کے جو ایکسپیکٹیشن پر خرار اتریں گے دیکھیں ہم تو اس کو یہ اچھا قدم ہے کہ ڈسٹرکنٹ بوٹس بنے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مرکز کی نیت میں کہیں نہ کہیں خوٹ ہے آگر آپ چیکھیں گے کہ اسے پہلی بی ڈی سیز بنے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ان کی کہیں موجود کی نظر آتی آپ آپ کہہیں کہ جو ابھی بی ڈی سیز بنے تھے وہاں پہ بھی چیئرمن بنے چیئرمن بنے پنچائت پنچائت ہلکے بنے سر پنچ بنے بی ڈی سی کے چیئرمن بنے لیکن کان تو برا انام ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی وہی فیت ہوگا اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو یہ دی ڈی سی بنے زیادہ کچھ امیدیں نہیں ہیں ہمیں اس سے کہ کچھ ہو پائیں گے تو کیا وجوہات ہیں اس میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں نون سیریس ہے جیسے ہمارے پنچائت کا ایلیکشن ہو گئے تو اس میں بھی کوئی سیریس نہیں تھی لوگوں نے پارچسپیٹ نہیں کیا ماندب آپ دیکھیں گے کئی مثالیں ہیں کہ ایک ہی گھر کے تین میبر سار پنچ بھی وہی بنا اس ہی گھر کے اس کی بی بی پانچ میمبر بنے اس کا بچہ یا اس کی لڑکی دوسرا پنچ بنے اور اس کے بعد یہی ایک آبنی چیئرمن بنے بلاوڈ ڈیوروڈن کانسل کا ایلیکشن کا بھی شاید اس کا بھی وہی اجام ہو گا جو بلاوڈ ًیورنک کانسل کے ہน کے اور اچھانک سے انہوں نے اعلان کر دیا اور بلی جل بازی میں یہ ایکشن کر دیا لہذا لگتا ہے کہ شاید اس کا بھی وہی اجام ہوگا جو بلاو ٹیولیمنٹ کاؤنسل کے الیکشنز کا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مطمئن نہیں ہیں جو ابھی بی ڈی سیز پہلے الیکشنز ہوئے ہیں اب ڈی ڈی سی الیکشنز ہوئے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو فیٹ بی ڈی سیز کا ہوا وہی ڈی ڈی سیز کا بھی ہوگا کیونکہ کہیں میں کہیں سیریس نسمیں کمی ہے وہ کسی بھی کارنر سے ہو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے چاہنے کے باوجود حالانکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب الیکشنز ہو گئے ہیں اور لوگوں کی بھی کچھ ایکس تکٹیشنز ہیں کہ شاید اب بلاو ٹیولیمنٹ کاؤنسل یہ جو ہے جس سے ٹیولیمنٹ کاؤنسل بنے گے اور اسے کچھ مسئل حل ہو جائے ہو جانا چاہیے اور امیر بھی یہی ہے ہم بھی یہی توقع کرتے ہیں لیکن مجھے جو ہم اس سے پہلے جو بی ڈی سی کا حال جو دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ کے ہم یہی کرتے ہیں کہ شاید اس کا بھی وہی حال ہو تو آپ جب اپنے الیکشنز لڑے آپ کی پارٹی میں جو کینیڈیٹس ہیں انہوں نے لڑا جیت کے بھی آئے تو آپ کو یہ خدشہ پہلے تھا کہ یہ حال ہوگا ان بھی ڈی لی سیز کا ٹھیک ہے ہمارے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا جب الیکشن ہم پر تھوسے گئے الیکشن میں ہمیں حصہ لینا تھا ہم نے پہلے سے ہی جب بھی انہوں نے اعلان کر دیا تو ہم نے کہا ہے بالکل جی ہم اس پہ حصہ لینے جا رہے ہیں کیونکہ جمہوری طرز میں لوگوں کی شکلیت جو ہے وہ ضروری ضروری ہے اور کہیں ہم اس سے بڑھ کر ہمارا یہ خیال تھا کہ کہیں اگر ہم پیچھے رائیں گے تو بی جی پی شاید ان روڈ کرے گی جس طرح ہم نے دیکھا کہ پنچائتوں میں جو انہوں نے رول کیا لیکن ہم نے اُن جماعتوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے اور باہر میں وہ آگئے اور انہوں نے پھر صرف اور دیا ایک دوسرے کی اور سیٹو کے بٹوارے پر بھی جگڑا آپس میں کیا اور دوڑ میں حصہ باگ پڑے وہ ہم نے شروع سے ہی کہا رہا ہوں ہماری یہی توقع تھے کہ شاید الیکشن ہوں گی لوگ اس میں حصہ لے لیں گے اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ شاید مرکز اور یہاں جو لیفنٹ گورنر صاحب کی قرادت میں یہاں حکومت ہے اس یونینٹیٹری کی کہ وہ اس میں سیریس جس فال دے لیے اور لوگوں کے مسئل حل ہو پائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس وقت جو پلیٹیکل ایک پاس پھر یہاں پہ ہیں جو حالات یہاں پہ ہیں یہ موضوع ہے ابھی اسمبلی الیکشنز کے لیے موضوع ہے ماہول لیکن موضوع نہ موضوع ہونا اپنی جگہ ہے لیکن اس کی اپنی افادیت ہے اس کی اپنی اہمیت ہے جب تک آپ کے نمائندے یہاں نہیں ہوں گے جب تک یہاں اسمبلی ریوائی نہیں ہو جاتی ہے تب تک لوگ جن مشکلات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ضالع نہیں ہو پائے گا کینکہ ایڈمنسٹریشن یہ تو گوڑے ہیں یہ تو دوڑ سکتے ہیں لیکن جب تک ان پر چالک نہیں ہوگا چلانے والا نہیں ہوگا یہ گوڑے کام نہیں کر پاتے ہیں ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گناگو مشکلات میں ہیں اور ایڈمنسٹریشن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی خاترخواہ اس کا نوٹس لے دیے پاتے ہیں تو اس کی اہمیت ہے ہونا تو بہت ضروری چاہیے جب بھی دوزار اٹھارہ میں اسمبلی کوئی جنہوں نے برخواست کر دیا اس کے بیعت سے ہم ہمیشہ ایکسپیک کرتے تھے آج نہیں کل الیکشن ہو جائے گی اور ہونے بھی چاہیے تھے میں کہتا ہوں کہ آج کی دیکھ میں بہت دیری کی ہے انہوں نے یہ الیکشن کرانے میں لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرانا تو ٹھیک ہے اس کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے اور ہو جانے چاہیے جلد سے جلد ہو جانے چاہیے لیکن ہماری یہ کوشش ہے ہمارے لیڈیشن کی کوشش ہے ہماری پارٹی کی کوشش ہے کہ یہاں سٹیٹ ہزار جا پہلے ملیں اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں وہ زیادہ اچھا رہا ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ جب تک سٹیٹ ہوت اٹلیسٹ واپس میں ملیں تب تک آپ الیکشن میں پارٹسپیٹ نہیں کریں گے نہیں ہم نہیں کہتے ہیں پارٹسپیٹ نہیں کریں گے لیکن ہماری کوشش ہے کہ الیکشن سے پہلے سٹیٹ ہوتا جائے کم سے کم سٹیٹ ہوتا جائے اور اس کے بعد ہی الیکشن ہو جائے ہماری یہ کوشش ہے اور ہماری یہ دیماند ہے جو ہم نے پچھلی بار مارچ میں پرین میسٹر کے ساتھ ملاقات کی یا ہندوستان کے ہوم میسٹر کے ساتھ ملاقات کی اس میں بھی ہم نے اس چیز کا عادہ واپن کیا اور اس کے بعد آج ہی ریسنٹ ہی جو آپ نے دیکھا ہماری پارٹی پرزن میں پھر سے ملاقات کی وجہ عظم کے ساتھ اور ہم میسٹر کے ساتھ وہاں بھی انہوں نے اس بات کا پھر سے تذکرہ کیا ہے سلام یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کی کانسشنسی کی بات کریں گے کوکرنا کانسشنسی یہ برین کانسشنس جس کو ہم بولتے ہیں جب سے یہ گورنر آج جہاں پہ نافذ عمل ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کانسشنسی میں ڈیولپمنٹ جس پیس سے ہو رہی تھی جب پاپلر حکومت تھی جب ساتھ سے بات یادہ ملے تھے وہ پیس برقرار ہے ابھی کہ وہ کام ہوئی ہے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے کہ کام ہوئا جب میں بتا دوں گا کہ جب سے گورنر رول نافذ ہوا جتنی پی پروجیکٹس ہمارے انڈر کانسشن تھے یا جو ہم نے انڈر ایمپلیمنٹیشن تھے میکسیمم جو پروجیکٹس ہیں ساری بند کو ٹھپ گئے ہیں بہنی سے کام بند ہے ابھی آج کی دیٹھ میں کام نہیں چل رہا ہے ایکسٹنگ کچھ روڈ سارا انڈر سیکٹر میں کچھ روڈ سمارے اس ٹائم میں جو ہے اس ان پر کام جاری رہا باقی جتنی بھی پروجیکٹس تھے جتنی بھی ڈیولیمنٹ کی ہمارے پروگرام سے ٹوٹلی تھا ملکہ پروگرام کئی پروجیکٹس میں پائسہ بھی آ چکا تھا وہ پائسہ بھی واپس لیا گیا یہ تو افسوس کی بات تھا اور کئی بار میں نے اس بات کو بڑا اشالہ اور جاگر کیا کیا وجہ ہے کہ ان ڈیولیمنٹ پروگیکٹس کو اس جوا میں رخواہ رہا ہے تو آپ کی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے کوئی اپیل کوئی درخواست کوئی سجیشن میری ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے یہ اپیل ہے کہ جب تک عوامی حکومت نہیں آ جاتی ہے اور آپ کے ذمہ یہاں ایڈمنسٹریشن چلانا ہے آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے مشکلات کا دیان دے نے سرما کے دوران جو بیترک کی وجہ سے لوگوں کو دشوار دیا ہیں پانی کی وجہ سے لوگوں کو دشوار دیا ہیں یا کبھی برگباری کی وجہ سے سرکیں جو بند ہو جاتی ہیں اس کو ٹھیک کرائیں اور روز بارہ جو مستے ہیں جیسے راشن اور ایسنچلز کموڈیٹیز کی سپلے کی پوزشن کو بیہتر بنایں لوگوں کی شنوائی ہو ان کو سنا جائے جو نوجوانوں کی پکڑ دکڑ ہے یہ بلا جواز نہیں ہونے چاہیے یہاں جواز ہے وہاں تو ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے لیکن اکثر جکون پر یہ بھی شکاید آ جاتی ہیں کہ نوجوانوں کی پکڑ دکڑ بلا جواز بھی ہو دئی ہے میری امید ہے کہ چونکہ ہماری جو آفیسر یہاں ہیں جی میں بلکل بلکل مجھے جو ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد جو دیکھنے دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کپسٹی ہے ہمیں کپیبلٹی ہے لیکن میری ان سے گزارش ہے کہ لوگوں تک آؤٹریش کریں لوگوں کو موقع دیں ملنے کا اور ان کو سمجھنے کا اور ان کی جو مسائل ہیں وہ حال ہو جل سے جلد حال ہو پایا سبھر لاسپے ایک سوال جو ابھی بی بی میرے ذہن میں آیا عوام جو ہیں ہمارے وہ اکثر انتشار کے اشکار ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز بتاتا ہے دوسرا دوسری چیز بتاتا ہے تیسرا تیسری چیز بتاتا ہے اور پھر وہ کہیں نہ کہیں جب دو چار پانچ چیز ساتھ اوپشن اوائلبل ہو تو وہ بھی بر غلط اوپشن بھی چلا جاتا ہے عوام صاحب کیا کیا کہنا چاہے گے اس حالات میں لیکن زیادہ ذمہ دار میں صحیح صدانوں کو ہی سمجھتا ہوں کیونکہ لوگوں کی نظریں صحیح صدانوں پر ہوتی ہیں اب انہوں نے سب کو پرخواہ نہیں ہوتا ہے لیکن جو ایک لیڈر بن کے آیا ہے لوگ ان کو کچھ امیدیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اور ابھی زیادہ پرخواہ بغیر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کوئی غلغ کر آئے مجھے لگتا ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو ہی دیکھنا ہے کہ بات بہی کی جائے تاکہ لوگوں کو دوکھانے لگیں باقی عام لوگوں کو تو دوکھا لگ سکتا ہے وہ کہاں دیکھیں گے کہ کون صحیح کہتا ہے کون غلط کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جمعہ داری سیاسی لیڈروں پر ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہی بات کہی جائے جو کہنے کے لائک ہو اور جو پوسیبل ہو کہیں دوکھے اور سبز بار کے کھانے سے کوئی زیادہ دیر جو ہے غلط غلط فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے تو یہ تھے عبدالعی مرحطر صاحب جو جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں اور زلانتناک کے پارٹی کے پریسیڈل بھی ہیں ان کا کہنا یہی تھا کہ جو پلٹیکل اٹماسفیر اس وقت جمعہ کشمیر میں ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں موضوع ہے اسمبل الیکشنز کے لیے اور جو ابھی دیڈی سی الیکشنز ہوئے دیڈی سی الیکشنز سے یا دیڈی سی جو ممران بنے اس سے زیادہ فائدہ ابھی عوام کو ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے دیڈی سی الیکشنز جو پچھلے سال ہوئے تھے ان کا نتیجہ ہمارے سامنے لہٰذا زیادہ کچھ ایکسپیکٹیشنز ان کو دیڈی سی سے بھی نہیں ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیولپمنٹ زیادہ نہیں ہوئی ہے ایز کمپیورٹ جب حکومت ہوتی ہے جب چیپ منسٹر ہوتا ہے ایمیل ایز ہوتے ہیں تب دیولپمنٹ کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور جب گورنر رول ہوتا ہے تو دیولپمنٹ کی چانسز کم ہیں ساتھ سے ارم نے یہ بھی کہا کہ ان کو ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ ہے دیسٹوک ایڈمیسٹریشن سے کیونکہ دیسٹوک ایڈمیسٹریشن میں ہماری بہت کیپیبل آپسران ہیں یہ بھی ان کا کہنا ہے تو آج کے لئے آپ سب کار شکریہ